موسیقی اسلام علیکم امید ٹی وی کے ساتھ میں ہوریم شرشی آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر سانے ہاں ساہیوال کی تحقیقات کرنے والے جی آئی ٹی انہیں واقعہ میں متاثرہ گاڑی کا معاینہ کیا جس سے گولیوں کے باون خور اگٹھے کیے گئے چھالیس ایس ایم جی اور چھے گولیاں نائن ایم ایم سے فائر کی گئی تھی قومی اتصاب بیورو نے جالی ایکاؤنٹس کیس کی تفتیش کا بقاعدہ آغاز کرتے ہوئے چار کمبائن انویسٹیگیشن ٹیم میں تشکیل دے دی سپریم کورٹ نے آسیا بی بی کی رہائی کے خلاف نظر ثانی اپیل سامات کیلئے مقرر کر دی ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے کہا ہے کہ اسرائیل سے متعلق پاکستان کی پولیسی میں کوئی تبدیلی نہیں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے طلب کیے جانے پر وزیراعلا پنجاب عثمان بلزدار خصوصی تیارے کے ذریعے اسلام آباد پہنچ گئے افغانستان میں امریکی پوجی کی ہلاکت کے بعد مختلف صوبوں میں اتحادی افاظت نے فضائی کاروائیاں کرتے ہوئے پچیس جنگ جوہوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے الازیزیا اور فلیکشپ ریفرنسیز میں سابق وزیراعظم نواز شریف اور نیب کی اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی سپریم کورٹ نے سندھ حکومت کو کابینہ کا اجلاس بلانے کی ہدایت کرتے ہوئے کراچی کو اصل ماسٹر پین کے تحت بحال کرنے کا فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا کورٹ لکپت جیل میں کہت سابق وزیراعظم نواز شریف سے ملکات کے لیے لیگی رہنما جیل پہنچنا شروع ہو گئے ہیڈلائنز آپ نے جانی آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانے سانحہ ساہیوال تحقیقات کرنے والی جی آئی ٹی نے واقعے میں متاثرہ گاڑی کا معاینہ کیا جس سے گولیوں کے باون کھول اگٹھے کیے گئے چھالیس گولیاں ایس ایم جی اور چھ گولیاں نائن ایم ایم سے فائر کی گئی تھی سانحہ ساہیوال کے تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی ساہیوال پہنچی جہاں مزید اینی شاہدین کے بیانات کلم بند کیے گئے جی آئی ٹی ارکی نے جائے وقعہ کا باریک بینی سے جائزہ لیا اور گولیوں سے چھلنے متاثرہ گاڑی کا بھی معاینہ کیا جی آئی ٹی کی آمد سے موقع پر سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے آرپیو ساہیوال چھاری کمال بھی جائے وقعہ کا جائزہ لینے موقع پر آئے قبل ازیس آنحہ ساہیوال میں ملوث سی ٹی ڈی اہلکاروں کو تھانہ نوشہ منتقل کر دیا گیا تھا تھانے کے گرد بھاری نفری تائینات ہے متاثرہ گاڑی کو بھی کرائم سین سے تھانہ یوسف والا منتقل کر دیا گیا قومی اتصاب بیورو نے جالی اکاؤنٹس کیس کی تفتیش کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے چار کمبائن انویسٹیگیشن ٹی میں تشکیل دے دی ذرائع کے مطابق نیپ کی جانب سے تشکیل کردہ چار ٹیموں میں سے ہر ٹیم میں نو افسران تائینات کیے گئے ہیں جن میں چار تفتیشی افسر چار پروسیکیوٹر اور ایک کیس افسر تائینات شامل ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ جالی اکاؤنٹس کیس کی تفتیش کے لیے ملتان کوئٹا اور کراچی نیپ کے افسران بھی شامل کیے جائیں گے ذرائع کے مطابق نیپ ہیڈکوارٹرز کی پرانی امارت کو جالی اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات کا مرکز قرار دیا گیا ہے جبکہ احسان صادق کے سرپراہی میں مشتر کا تحقیقاتی ٹیم نے نیپ ٹیم کو خصوصی بریفنگ بھی دے دی ہے سپریم کورٹ نے آسیا بی بی کی رہائی کے خلاف نظر ثانی اپل سمات کے لیے مقرر کر دی سپریم کورٹ نے گزشتہ سال اکتیس اکتوبر کو توہینے رسالت کیس میں سزائے موت پانے والی مسیحی خاتون آسیا بی بی کی سزا قلعدم قرار دے کر رہائی کا حکم دے دیا تھا آسیا بی بی کی سزا قلعدم قرار دینے اور رہائی کے خلاف کاری محمد سلام نے عدالت عظمہ میں نظر ثانی اپل دائر کی تھی جسے سامات کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس آسیف سعید خوصہ کی سربراہی میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مسہر عالم میاں خیل پر مشتمل تین نکنی بینچ 29 جنوری کو سامات کرے گا ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ اسرائیل سے متعلق پاکستان کی پولیسی میں کوئی تبدیلی نہیں دفتر خارجہ میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ڈاکٹر فیصل نے کرتار پور رہداری پر بھارت سے مذاکرات سے متعلق بتایا کہ پاکستان نے رہداری معاہدے کا ڈراک بھارت کے ساتھ شیئر کیا پاکستان نے اپنا فوکل پرسن مقرر کیا اور بھارت کو بات چیت کے لیے دعوت دی لیکن بھارت اس معاملے میں بچگانہ حرکتیں کر رہا ہے اس نے ہمارے جواب پر دو تاریخیں دی ہمارا جواب بچگانہ نہیں ہوگا مقبوضہ کشمیر پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وادی میں انسان حقوق کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے بھارت کی جانب سے پیلٹ گنز کے استعمال کا سلسلہ جاری ہے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی کی صدر کے ساتھ بھی کشمیر کا معاملہ اٹھایا ہے امریکی سینیٹر کے دورہ پاکستان سے متعلق ڈاکٹر فیصل کا کہنا تھا کہ سینیٹر لنزے گراہم نے صدر ٹرمپ کے ساتھ وزیراعظم کی ملاقات کی بات کی ہے اس کا فیلحال کوئی تاریخ یا شیڈیول نہیں ہے ایسی ملاقاتوں کے لیے بہت تیاری کی ضرورت ہوتی ہے ایک سوال کے جواب میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل سے متعلق پاکستان کی پولیسی میں کوئی تبدیلی نہیں افغان امن عمل پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر فیصل نے بتایا کہ پاکستان اور قطر امریکہ تالیبان مذاکرات میں سپورٹ فراہم کر رہے ہیں افغان امن عمل ایک مشتر کا ذمہ داری ہے تالیبان نے افغان انٹیلیجنس ایجنسی کی بیس پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں ایک سو چھبیس اہلکار حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے ذرائق مطابق افغانستان کے مشرقی صوبہ وردک میں تالیبان کی انٹیلیجنس غیر ملکی خبر رسا ادارے کی بیس پر صوبہ صویرے حملہ کیا جس کے نتیجے میں ابتدائی طور پر فوج کی بارہ اہلکاروں کی ہلاکت اور تیسے زائد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ملیں بعد ازاں افغان حکام نے بتایا کہ حملے میں کم از کم ایک سو چھبیس اہلکار حلاق اور متعدد زخمی ہوئے ہیں تالیبان نے افغان انٹیلیجنس کی اس بیس کو نشانہ بنایا جہاں پولیس اہلکاروں کو بھی تربیت دی جاتی تھی وزارت داخلہ کے نائف ترجمان نصر قحیمی کے مطابق کار میں سوار خودکش بمبار نے ملیٹری بیس کے مرکزی دروازے کے قریب گاڑی کو دھماکہ خیز مواد سے اڑایا جس کے بعد دیگر دو حملہ آوروں نے اہلکاروں پر فائرنگ کی ترجمان نے بتایا کہ دو طرفہ فائرنگ کی تبادلے میں دونوں حملہ آور مارے گئے تاہم انہوں نے تالیبان کے حملے میں مارے جانے والے اہلکاروں کی تعداد کے بارے میں نہیں بتایا دوسری جانب تالیبان ترجمان زبی اللہ مجاہد نے انٹیلیجنس بیس پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی پبلک ہیل دپارٹمنٹ کے سربراہ سلیم ازگر خیل نے کہا کہ حملے میں زخمی ہونے والے اہلکاروں کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ تشویشناک حالت میں مبتلا زخمیوں کو علاج کیلئے قابل منتقل کیا گیا ہے امید ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے امید ٹی وی یا وزید کریں ہماری ویب سائٹ www.aumidtv.tv موسیقی